الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج چیف جسٹرز و پاکستان کے سامنے ایک ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو بہت زیادہ دہشت کرتی کے خطرات ہیں اس ریپورٹ پر چیف جسٹرز و پاکستان نے ریمارکس لیتے ہوئے کہا کہ پچھلے بیس سال سے پاکستان کو دہشت کرتی کے خطرات ہیں لیکن الیکشن تو ہو رہے ہیں کہ ایک دفعہ بھی الیکشن رکھا جب بینزیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس کے بعد جو انوائرمنٹ خراب تو وہ سب کو پتا ہے لیکن اس کے بعد بھی تو الیکشن ہوئے سندھے میں جب پولنگ سٹیشن کو جلایا گیا ایک کو نے کافی زیادہ پولنگ سٹیشن کو جلا دیا گیا تو تب بھی تو الیکشن ہوئے تھے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ اگر آپ صدر پاکستان کے ساتھ ان ساری باتوں پر ڈسکس کی مشابرت کر لیتے تو آج یہ معاملہ یہاں تک نہ تھا سمیہ ابراہیم بھی وہاں پہ کھڑے تھے تو انہوں نے باہر آکر بتایا کہ جب الیکشن کمیشن ہو پاکستان نے دہشت گرتی کے حوالے سے ریپورٹ پیش کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج یہ میرا آخری دن ہے جیسے ہی میں کورٹ روم سے باہر نکل کر گاڑی تک جاؤں گا تو کہیں غیبانہ کوئی ایسا فائر آئے گا جو مجھے چھلنی کر جائے گا اور شاید میں آج اپنے بچوں سے بینا ملتا ہوں مزید انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو باتیں آج کورٹ روم میں ہوئی تو اگر اس کی ریکارڈنگ یا باتیں آور سیز پاکستان سننے ریکارڈنگ تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اگلے لمحے تک ان کی فیملیز یا ان کے بچے پاکستان میں رہے پاکستان کو ایسا ایسا پیش کیا گیا کہ جیسے سب سے زیادہ دہشت گرتی یہ ملک یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ تو یہاں تو صرف دیشت گرتی رہے ہیں اکارڈنگ کو سمی برائیم البتہ خیر سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اور دیکھو کورٹ کیا دیسیجن دیتی ہے پاکستانی عوام کی نظریں کورٹ کی طرف جڑی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ جو چاہتے تھے کورٹ کو ڈوائٹ کرنا اور شاید کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں آج جناب چیز جو سو پاکستان اور ان کے جمٹایت ججز تھے ان سب کے در میں نے اکتلافات دیکھے گئے تو وہ پارٹی ہیں جو الیکشن سے فرار جاتی ہیں اور فراری اصل کرنے کے لیے ملک کو اس طرح ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ میری سمجھ سے بھائرہ اگر اوور سر پاکستانی یا جو فارنر انویسٹرز ہیں وہ یہ بات سن لیں کبھی بھی اپنا روپیہ پاکستان میں انویسٹ نہ کریں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر الیکشن قانون کہتا تو الیکشن کروانے چاہیے اور جس کے حق میں جو نتیجہ نکلتا ہے تو وہ تو کہ نکلے گا اس میں ڈرنے والی یا گھبرانے والی کیا بات آئین کی حکمرانی ذہنی دینی چاہیے پاکستان میں اگر آئین کی بھی حکمرانی نہیں رہے گی تو باقی تو بھی سب کو پتا ہے جو چل رہا ہے ملک میں اور جو کروار ہے وہ بھی سب کو پتا ہے ملیں گے نیکس ویلاغ میں تب تک اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات